موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی عبادت نہ بتاؤ کہ جس کو کرنا بہت ہی آسان ہے اور بدن پر وہ بوجھ نہیں بلکہ بہت ہلکی ہے اکثر عبادتوں میں مشقت اتھانا پڑتی ہے اگر آپ نماز پڑھنا چاہیں گے تو آپ کو تھنڈے تھنڈے پانی سے حضور کرنا پڑے گا اور سور رکی اور سجود بھی کرنے پڑے گا مثال کے دور پر آپ کو روزہ رکھنا ہے تو آپ کو دن بر کی بھوپ پیاس کاٹنی پڑے گا زکاة دینی ہے صدقہ کرنا ہے تو ان کے لئے اپنے خون پسینے کی کمائی سے پیسے ادا کرنے پڑے گا اگر آپ حج کرنا چاہیں آپ کو حج کرنا ہے تو بہت زیادہ مشقت اتھانا پڑے گا جتنے بھی عامال ہیں خیر کے اچھائی کے بھلائی کے ان میں بہت زیادہ مشقت اتھانا پڑتی ہے یہ سب مشقت والے کام ہیں تب جا کر اللہ تبارک وطالعہ کی رضا حاصل ہوتی ہے لیکن میرے حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دو جس میں بدن بھی نہیں تھکتا اور ہے بھی بڑا آسا اللہ فرمایا وہ عمل کونسا ہے اَسَّمْتُ وَحُسُنُ الْخُلُقِ خاموشی اور اچھے اخلاق زیادہ بولنے سے بہتر ہے خاموش رہاں خاموشی میں نجات بھی ہے سواب بھی ہے زیادہ بولنے والا جھوٹ بھی بول دیتا ہے زیادہ بولنے والا گالی گلوش پر بھی اتر آتا ہے کسی کی عزت بھی اچھال دیتا ہے زیادہ بولنے والا عقیبت بھی کر دیتا ہے زیادہ بولنے والے سے بہت سائی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو تھوڑا بولے اس سے غلطیاں کم ہوتی ہیں کیونکہ انسان کے زیادہ تربناہ وہ اس کی زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو سارے آزائے بدنیاں زبان کے آگے ہاتھ جڑتے ہیں کہ بی بی تو چھپ رہے کیونکہ تو بولتی ہے تو مصیبت سارے آزائے بدنیاں کو سہر پڑتی ہیں تو یہ زبان جو ہے اس کی وجہ سے زیادہ گناہ ہوتی ہیں اسی لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان اور جو دو جبلوں کے درمیان ان دونوں کی مجھے زمانت دے دو میں محمد عربی تو میں جنت کی زمانت دیتا ہوں تو فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جو بہت ہی آسان ہے تو وہ کیا ہے اسمتو یعنی خاموشی وحسن الخلق اور اچھے اخلاق رویوں کی خوبصورتی کیا ہے کسی سے ملو تو ہس کے نہیں کسی سے بات کرو تو لہجے میں نرمی ہو کسی کی عزت و آبوتا خیال رکھو بڑے کا احترام کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو مخلوقِ خدا پر رحم کرو اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق پر شفقت کے ساتھ پیش آؤ اور رسولِ قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم کرو تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس پر کوئی پیسہ بھی نہیں لگتا قیمت بھی نہیں لگتا بدن بھی نہیں تھکتا لیکن نامِ عامال نیکیوں سے بھر جاتا ہے قیامت کے دن نامِ عامال پر سب سے وزنی جو عمل ہوگا وہ حسنِ خلق ہو حضور نے فرمایا کہ بےہود ہی اور فہش کا لانی کرنا یہ سب کچھ جو ہے یہ اسلام میں سنے اور بہترین اسلام وہ ہے جس میں خلق اچھے ہیں حضور نے فرمایا کہ جو حسنِ خلق ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح صاف پانی ہوتا ہے اچھا پانی ہوتا ہے وہ بدن سے میل کو چیر اتار دیتا ہے اور جو برے اخلاق ہیں وہ عمل کو اس طرح ضائع کر دیتے ہیں اس طرح ضائع کر دیتے ہیں جس طرح شہد کے اندر سرکہ ڈال دیا جائے تو وہ شہد نہیں رہتا تو عمل اچھے ہیں اگر عمل اچھے ہیں لیکن بدخلقی ان عامال کی بربادی کا سبب اور ذریعہ لن جاتی ہے عمل اچھے ہو لیکن اگر بدخلقی ہو انسان کے اندر تو وہ ان عامال کی بربادی کا سبب اور ذریعہ بن جاتی ہے اللہ جللہ شانہو ہمیں معاملات کے اندر خوبصورتیاں نصیف فرمائیں اور آپ اس میں نرمی سے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق نصیف کریں السلام علیکم ورحمت اللہ